کرناٹک کے چیف منسٹر صدرامیہ کی جانب سے ریاست کا فارمل بجٹ پیش کیا جانا ہے اور اس کے پیش نظر مسلم انڈسٹرلسٹس اسوسیشن کی جانب سے حکومت سے دو اہم مانگیں کی گئی ہیں مسلم انڈسٹرلسٹس اسوسیشن کے صدر افسر پاشا کا کہنا ہے کہ سنتکاروں انڈسٹرلسٹس کو حکومت کی جانب سے بنائے گئے کچھ اصولوں کی وجہ سے کاروبار کرنا ایک پیچیدہ عمل بن گیا ہے لہٰذا انہوں حکومت سے اپیل کی کہ جنرل کامپ لائنسس کے اصولوں میں نرمی لائی جائے تاکہ کاروبار کرنے میں آسانی پیدا ہو سکے افسر پاشا نے وزیر آلہ صدرامیہ سے اپیل کی کہ مسلم انڈسٹرلسٹ اسوسیشن کو ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر تسلیم کرے تاکہ سنتی بجٹ پالیسی کے مطالب ان کی بھی رائے لی جا سکے بجٹ کے حساب سے یہ میرا پرسپشن یہ ہے کہ مسلم جو کمینتی کا ہمارا رائی دارہ ہے اسے بھی ایک سٹیک ہولڈر بنائے بجٹ پالیسیز کے ڈیسیشن کے بارے میں ہماری بھی رائے گورمنٹ آخذ کرے اور ہمارے جو پوائنٹس ہیں وہ ہم لوگ گورمنٹ کے سامنے رکھ سکتے ہیں مسلم ایک جو پاور ٹیریف جو بڑا ہے ابھی یہ میسے میں اس کے لیے چھوٹ دیئے ہیں تو وہ چھوڑ بھی ایکسٹینڈیڈ اور بھی اس کو مزید زیادہ دیں گے تو یہ میمبرز کے لیے بہت پائدہ مند ہوگا ہے انٹرپنرز کے لیے دوسری بات جو ایز اپ ڈوئنگ بزنس کے جو پرابلمز ہیں بھئی بہت سارے کمپلائنسز ہو رہے ہیں ہر ڈیپارٹمنٹ جو کمپلائنسز کا زمہ ہے وہ انٹرپنرز کے پر دال رہے ہیں بھلے بینک میں جاؤ جو بھی ہے کمپلائنسز کا ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں یا جو بھی ڈیپارٹمنٹ کا جو پہلے جو ہم ریٹنس بھرتے تھے وہ لوگ ہمیں ہم خود کو کرنا پڑتا ہے یہ بہت کمپلائنسز کے مسئلے آ رہے ہیں اس کو سمپلیفائی کرنا چاہے گورنمنٹ ہماری یہ درخواست ہے گورنمنٹ سے کہ بھی سمپلیفائی کرو ایس آف ڈوئنگ بزنسز کے بارے میں توجہ دی جائے اور باقی کا جو ہمارے جو سپورٹ فینانشل سپورٹ کی ضرورت ہے ہمارے بڈنگ انٹرپنرز کے لیے یا سے مائکرو انڈسٹریز کے لیے اس کے بارے میں خاص کر ہماری کمیونٹی میں اور لوگ آئے انٹرپنرشپ میں بزنس میں آئے ان کے لیے تھوڑا انسینٹیوز کی درکار ہے